چھوٹا سا طبقہ ہے جو صلف صالحین مفسیرین محدیسین ان گزرے ہوئے علماء کے طریقے پہ تحقیق کے نام پہ تنقید کرتا ہے اور اس تنقید کے ذریعے سے یہ جو چھوٹا سا ایک طبقہ ہے یہ بزرگوں کی تحقیقات کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کرتا ہے ناقابل قبول اور ناقابل عمل قرار دیتا ہے تو یہ جو رویہ ہے اور یہ جو اس طرح کا گروہ ہے ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں عرض یہ ہے کہ صلف صالحین پر اعتراض کرنا اور بزرگان دین کی تحقیقات اور ان کی بیان کردہ چیزوں کو خاطر میں نہ لانا اور انہیں کچھ نہ سمجھنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ہمیشہ سے چلتی ہے صحابہ اکرام کا بہت ساری چیزوں پر اتفاق تھا خارجی نمودار ہوئے اور انہوں نے امت کا شرازہ منتشر کرنا شروع کر دیا خارجیوں کے بعد اور بہت سارے فرقے نکل آئے قدریہ نکلا جبریہ نکلا موتزلہ نکل آئے تو یوں امت کے جو مسلمہ یعنی تسلیم شدہ اور متفق علی چیزیں تھی ان میں اختلاف کرنا شروع کر دیا تو ہمیشہ سے پھر بزرگان دین جو ہے وہ یہ بات سمجھاتے آئے کہ جو بزرگوں کا طریقہ رہا اسی پہ چلو جو امت کا طریقہ ہمیشہ سے چلتا آیا اسی پہ چلو اس سے ہٹو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اس سے ہٹو گے تو خرابی کا شکار ہو جاؤ گے اور یہ جو بات تھی یہ خود قرآن پاک سے بھی ثابت تھی اور امت میں امت کے تعامل سے بھی اور مشہدات سے بھی ثابت تھی قرآن پاک کو آپ لے لیں اللہ تعالی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے اہدن سراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم کہ ہم اللہ تعالی کی بارگاہ میں ارز کریں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا راستہ ان لوگوں کا جن پر تُو نے انعام فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خدا کے پسندیدہ بندے ہیں ان کے راستے پر چلنا سراط مستقیم پر چلنا اب اللہ تعالی کے پسندیدہ بندے صحابہ ہیں تابعین ہیں صلف صالحین ہیں آئمہ مجتہدین ہیں محدثین ہیں مفسرین ہیں یہ اللہ تعالی کے پسندیدہ بندے ہیں ان کے طریقے پر چلنے کی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ یہ دعا مانگو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی طریقہ ٹھیک ہے اگر اس سے ہٹیں گے تو پھر گمراہی کے دروازے شروع ہو جائیں گے عالی حضرت علی الرحمہ نے ایک جگہ بڑی خمصورت بات رشاد فرمائی ہے آپ نے فرمایا کہ جبہور یعنی مسلمانوں کی اکثریت کے راستے سے ہٹنا فرمایا گمراہی کا پہلا زینہ ہے یہ گمراہی کا پہلا زینہ ہے کیا آدمی گمراہی کے راستے پر چلتا ہی تب ہے کہ جب وہ بزرگان دین کی تحقیقات کو سائڈ میں کرنا شروع کرتا ہے اور اپنی بات اور نئی بات اور جدید بات کو لانے کی کوشش کرے اور اس کے در پڑ جائے